نمشہ دوستو اور سبی بڑھوں کو میرا پرنام اپنے پچھلے بھاگ میں نے آپ کو پرانی دلی یعنی شاہ جہان آباد کے بارے بتایا تھا کہ اس طرح سے چار دیوارے سے جو گھیرا گیا تھا کور کور سے ایری آس میں آتے ہیں اور پرانی دلی کا محتوی کیا ہے تو اس بھاگ میں ہم بات کریں گے کہ کون ہیں وہ جانے مانے پرانے دلی کے پرانے بینس مین وہ کون ہیں جو تب سے لکھے آس تک بسے ہوئے ہیں اور آس ان کا بہت نام ہے دلی میں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو ایم بی اے ہیں نہ ہی انجینئر ہیں نہ ہی کسی بینکے کرسدار ہیں جو کیا خود کیا اور چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک سب ہی ان کے پاس ہی جاتے ہیں کورانی دلی اپنے سٹیٹ فوڈ کے لیے بھی جانی جاتی ہے چاندری چونگ اور چاوری بزار چھتروں میں کئی سٹیٹ جائنٹ ہیں جو مساردہ چارٹ تیکھے اور مساردہ سنیکس بیستے ہیں بہت ہی فیمس گلی ہے پرانٹھے والی گلی پنڈیت گیا پرساد ایک بہتر جیوان کی تلاش میں اٹھار سو چھتر میں آگرہ سے دلی آگر بس گئے دلی میں انہوں نے گرمہ گرم پرانٹھے بیچنے کے لیے دکان میں کام شروع کیا ان کے پرانٹھوں نے اس حد تک لوگ پریتہ حاصل کی جہاں انہیں پرانٹھے بنانے میں مدد کے لیے اپنے پریواگر سردسیوں کی سہائیتہ لینی پڑ گئی آخرکار پرانٹھے والی گلی جس گلی میں اسری دکان تھی ان میں سے سولہ لوگوں کے گھار آگئی یہ ہے پرانٹھے گیا پرساد ان کے رشتہ داروں کے پریواروں دوارہ چلایا جاتا ہے چھٹی پیڑی سولہ مول دکانوں میں سے چار دکانوں کا چلانا جاری ہے بہت ہی فیمس نام آتا ہے کریم مگل سمراتوں کے کھانپان کی ویویسائی میں ہونے کے قارن اسے چلانے والا پریوار اٹھارہ سو ستاون کے ویدروں کے بعد وستاپت ہو گیا تھا انیس سو گیارہ میں حاجی کریم الدین راج بھیشک دیکھنے والے لوگوں کو پورا کرنے کے لیے دھابہ کھولنے کی پریڈنا سے دلی واپس چلے آئے دیش بھر میں انیس سو تیرہ میں انہوں نے جاؤں مسجد کی گلی کبابیوں میں کریم ہوتل کی ستھاپنا کی ایک پرمک پریٹک آکرشن ہونے کے قارن دیش اور دنیا بھر کے لوگوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لیے کریم آج بھی وہاں موجود ہے پھر نام آتا ہے کلو نہاری نہاری ایک پارمپرگ میٹس ٹو ہے جس کے اس کے سواد اور عویو کی کوملتا کو بنائے لکھنے کے لیے دھیرے دھیرے پکایا جاتا ہے کلو نہاری پران دلی کی دکان ہے جسے انیس سو نبے میں سورگے محمد رفیق الدین جسے کلو میہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کے دوارہ کھولا گیا تھا اور تب سے یہ وشیش روک کا جو پکوان ہے پروسہ جا رہا ہے ہر نارائن ہر نارائن گوکل چند اور اچار اور مربع کے دکان تھی جسے مول روپ سے کھاری باولی میں اٹھارہ ستاون میں ہر نارائن گوپینات کے نام سے ستابت کیا گیا تھا اسے اکثر بھارت کے پہلے فیوے سائق روپ سے اپلت اچار برینڈوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس میں بھارت کا سب سے بڑا خادث نقشک تھا ان کا اچار اور شربت دیڑھ سدی سے بھی ادھک سمیے سے گھریلو وینجر بنا رہا اور یہاں تک کی جوارلہ نہرو اور اندرہ گاندی کو بھی پروسہ گیا ہے پرانے دلی کی خاری باولی میں چھوٹے سی دکان سے شروع ہونے کے بعد یہاں اب ایک ویشوک برینڈ بن گیا ہے جسے ہر نارائن انٹرنیشنل کے نام سے جانا جاتا ہے بنتا ہر کوئی جانتا ہے اس نام کو آپ کو معلوم ہوگا ایک کورٹرنگ آتی تھی بنتے والی بوتل یا کنچے والی بوتل بولا کرتے تھے اور آج بھی گرمیوں میں وہ کئی جگہ نظر آتی ہے جب بھی آپ بس سے سفر کرتے ہیں کار سے سفر کرتے ہیں راستوں میں کوئی خومچے والا ریڈی والا یا چھوٹا دکاندر بیٹھا اسے بیچ رہا ہوتا ہے اسے بولا جاتا تھا کورٹرنیک بوٹل اس کی وشیشتہ بنتا ایک ایسی ڈرنگ تھی جو پرانے دلی میں اٹھارہ سو بہتر سے پرچلیتا ہے جس کانچ کی بوتل میں آتا تھا اس میں سنگبرمر کا ڈاٹ لگا ہوتا تھا جسے کھولنے کے لیے اس ڈاٹ کو بوتل کے بل بنوما گلے میں دھکیل آجاتا تھا انجینئر ہرام کورٹر نے اٹھارہ سو بہتر میں لندن میں فیزی ڈرنگوں پر بھاوی ڈنگ سے سیل کرنے کے لیے اس بوتل کو ڈیزائن کا پیٹنٹ کر آیا بنتا کی بوتلوں نے بھی بھارتی راشتیاں آندولوں میں یوگدان دیا ایسا اس لیے تھا کیونکہ پرداشنکاری اور دنگائی اکثر ان بوتلوں کو مشرن میں کیلشیم ہائیڈ آکسائیڈ ملا کر تتھکالک توپوں کے روپ میں استعمال کرتے تھے اس پرکار 1947 سے پہلے کسی سمیں دیش بھری کئی شہروں میں ان بوتلوں پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا کیونکہ یہ ہتھیار کے روپ میں استعمال ہونے لگ پڑی تھی دوستو نام سنو آگا بہت ہی فیمس ہے جہاں لوگ شام کو رات کو نکلتے ہیں گیانی دی ہٹی پرانی دلی کے ویاس فتح پوری مارکن میں چرچ مشن لوڈ پس تھے تھے گیانی دی ہٹی گیانی دی ہٹی کو ڈلی پر نیسو کیاون میں گیانی گرچہرن سنگھ دوارہ شروع کیا گیا تھا بھی بھاجن کے بعد گیانی گرچہرن سنگھ لائل پر جو اب پاکستان میں ہیں وہاں سے دلی چلے آئے وہاں ایک بھاجنالے چھوڑ کر یہاں دوسری دکان کرنے کے لئے آئے تھے ربڑی فالودہ کے لئے ان کی ریسیپی کے ساتھ تونچنے کے بعد اس انوکھے سواد کا سواد لینے کے لئے بڑی بھیڑ ابھی بھی دکان پر آتی ہے اس کے علاوہ دکان ویبین فلوں کے رسوں اور کئی پرکار کے مکھے وینجن بھی بیجتی ہے آئیس کریم کے پچاس سے ادھک فلیورز کا مزہ لوگ لینے آتے ہیں یہاں پر اس دکان کا ادھیان کر کے ہی سامنے میں پریورتن درد کیا جا سکتا ہے کیونکہ انیس سو اکی آون میں جو ربڑی فالودہ چار آنے میں بھکتا تھا آج اسی روپے بھی بھکتا ہے پریورت کے تیسری پیڑی اب پرتیسٹھان کی دیکھ بھال کرتی ہے جو ہمیشہ کی طرح لوگ پریئے ہیں یہاں آنے وارے آگن تک صرف کھانے کے لیے بزار میں آتے ہیں یہاں ایک شاندار جگہ ہے موٹی محل موٹی محل کی استحابنہ انہوں سے انتاریس میں دلی میں کندن لال گجرال تھاکر داس اور کندن لال جگی نے کی تھی شروعات میں انہوں نے انیس سو بیچ کے دشک سے پیشاور بیٹش بھارت میں موکھا سنگھ نام کے ایک ویقتی کے سوامت والی موٹی محل نامک ایک چھوٹے سے بھوج رانے میں کام کیا موٹی محل نے سب سے پہلے بھوج نالے کے ٹھیک بیچ میں تندور کی خودائی کی تھی اور تب سے پیشاور کو ان کے دوارے تندور جگن کی پاک کلا سے پریشت کروایا گیا تھا یہاں ایک سفلتہ تھی اور جلدی سماجی سمارہوں میں شادی سمارہوں میں تندور جگن کی مانگ ہونے لگی جہاں وہاں ایک تدکالی تندور کا اپیو کرتے تھے کندن لال جگی کندن لال گجرال اور اس طرحوں کے سنستابق تھاکور داس کو پکوان کی اپنے پریوار کے ساتھ دلی آ گئے ڈلی میں تینوں بھاگی داروں نے دریہ گنج کے علاقے میں ایک تھارا بھوت کھریدا تھارا یعنی کی بھوت کو بولتے ہیں چھوٹے دکان کو اسے کھریدا پھر پرانی ڈلی کا ایک نیا حصہ مانا اور پھر انہوں نے موٹی محل شروع کیا دریہ گنج موٹی محل نے آگے بٹر چکن اور ڈال مکھنی کا بھی وشکار کیا تھا اس نے سواد میں کران تھیلا دی اور انتہ راشتری پیٹو مانچیتر پر ایک ستھان پراپت کیا اس پرکار موٹی محل ریستروں کا جنب ہوا جس نے بھارت کو وشک کے خادے مانچیتر پر لانے سے مہتپون یوگران دیا بھارتی نیتاؤں جیسے جوارلال نہرو اندرا گاندی زاکر حسین جیسے بھی بھین ویدیشی گنڈ مانے گیٹیوں جیسے ریچارڈ نکسن جان ایم ایم جان ایف کینیڈی محمد رضا پہلوی اور ڈیل ہاؤس پریوار سبی کو یہاں پر کھانا پروس آگیا ہے اب بات کرتے ہیں سب سے پرانی دکان وہاں پر جسے بولا جاتا ہے اولڈ فیمس جلیبی والا پرانے دلی میں یہ ہے جلیبی کی دکان جسے اولڈ فیمس جلیبی والا کا نام دیا گیا ہے اٹھارہ سو چوراسی سے ہے یہ دکان اب پریوار کی پیشنی چار پیڑیاں اس کو چلا رہی ہیں جلیبی کی دکان سفرگی شری لالا نیم چند جین دوارہ ورش اٹھارہ سو چوراسی میں ستھاپت کی گئی تھی وہ آگرہ کے ہری کے گڑی گاؤں کے رہنے والے تھے وہ اپنی شادی میں دہیج کے روپے ملے صرف دو روپے جیب میں لے کر دلی چلے گئے اور ان پیسے سے ایک دکان کھولی انہوں نے جلیبیوں کو بنانے اور بیچنے سے پہلے کئی ویانجلوں کے ساتھ پریوک کیا جن کی ابھی اتنی پرشنسہ ہوتی ہے یہ ہے ان کا گپتر اسکھا ہے جس کا آج تک پالن کیا جاتا ہے چاندنی چونک اس دکان میں گرم موٹی اور اسیلی تالے جلیبیاں ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں ان کی یو ایس پی ہے کہ وہ نیمت چینی کے بجائے چاشنے بنانے کے لیے دیشی کھانڈ ساری چینی کو پیوک کرتے ہیں اور جلیبیوں کو دیشی گھی سے تیار کیا جاتا ہے جسے کوئلی کی آگ پر پکایا جاتا ہے دریبہ کلا روڈ کے کونے پر ایک چھوٹی سی دکان کے ٹھیک سامنے جلیبیوں کو بنائے جا رہا ہے دریش یا آرند آئے گا تو دوستو فرقہ سوچریوز چلیں ڈلی ہو جائے کچھ موج مستی کھانے بھی نہیں تو کیسا لگا یہ میرا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے واد میتو جلدی ملتے ہیں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک دھنے واد